اسلام علیکم فرینڈز وانس اگن بیک این امائی چینل میں اوٹیج گرو ہوں چلتے ہیں ہم اپنی کام کی طرف یعنی کے لیسن 8 کے پارٹ 2 کی طرف ہم وہی سے شروع کریں گے جانسے ہم نے اپنے لیسن نمبر 8 پارٹ 1 میں کام چھوڑا تھا تو وہی سے ہم اسٹارٹ کر لیں گے یعنی کہ یہاں پر ہم نے اپنا کام چھوڑا تھا کہ یہاں پر ہم اسے بلٹ کیسے ایڈ کریں گے یہی کام آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بلکل یہی کام ہے میں یہاں سے صرف یہ میں یہاں پر اسے نٹا دیتا ہوں چانے کے بعد کچھ اس طریقے سے آ جائے گا آپ کے سامنے اب ہم یہاں پر ایٹ کریں گے کہ ڈی ایٹی میں کیا کیا پڑھائی جاتے ہیں اور یہ ڈی ایٹی میں کیا کیا پڑھائی جاتے ہیں سب ہی ایک ترتیب میں آ جائے اور ان کے ساتھ بلٹ بھی ایڈ ہو جائے تو اگر یعنی کہ آپ ڈی ایٹی کے کورس کے بعد لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے جو ہے یہاں پر ایل آئی اوپن کر دیا تو آپ کو بریک لکھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی اسے بریک کر دے گا ٹھیک ہے میں نے یہاں سے بریک مٹھا دی بریک مٹھانے کے بعد سیف کر دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بریک کا جو کام تھا صرف اس نے فاصلہ دے دیا ہم فاصلہ نہیں چاہتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب ہی ایک ترتیب میں آ رہے ہیں صرف اس کے جو فاصلے تھے وہ صرف کم ہو گئے ٹھیک ہے؟ تو اب ہم لکھ دیتے ہیں کہ ڈی آئی ٹی میں کیا کیا پڑھائی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بلوٹ بھی ایڈ ہو جائے تاکہ پتا چلے کہ یہ ڈی آئی ٹی کے کورس ہے اور اس کے بعد ہم ڈی آئی ٹی اس طرح آڈوئر جتنے بھی ہمارے کورسز ہیں ہم سب نے آڈ کر دیں جہاں سے ہمیں چاہیے اس کے نیچے میں انٹر کر لیتا ہوں وہاں سے میں اوپن کر لیتا ہوں ٹی آئی 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 ٹی آئ اگر میں ایسے لائی بھی کر دوں یعنی کہ اووائل کر دوں اوائل میں میں اگر ایل ای اوپن کر دوں اور ایل ایئے کلوز کر دوں لائی کے اندر یعنی دی ایٹی میں کیا کیا پڑھا جاتے ہیں ایف آئی ٹی ایف آئی ٹی کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں سیف کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈی اٹی ڈی اٹی میں جو ہے پڑھا جاتے ہیں ایف آئی ٹی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ون ہے ون نہیں ہے اس کے جاگے بلوٹ آ جائے تو او ایل کو میں صرف یہاں سے مٹا دیتا ہوں یو ایل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یو ایل کرنے کے بعد میں یہاں سکا دیتا ہوں سیف سیف کرنے کے بعد ریلوڈ کر دیتا ہوں اپنے پیچ کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب ہی بلوٹ کے فرم میں آ رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں یو ایل ہم نے جو ہے یہاں پر کلوز ہی نہیں کیا اس لیے میں یہاں سے کر دیتا ہوں اسے کلوز کلوز کرنے کے بعد سیف سیف کرنے کے بعد ریلوڈ کر دیتا ہوں اپنے پیچ کو ارے ہم نے جو ہے یہاں پر بھی یو ایل اٹ کر دی ہے یہاں تو یو او ایل دی ہمیں چاہی ہے ٹھیک ہے اب بڑے الفیبیٹ میں لکھے یا چھوٹے میں لکھے کام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اب ہمارا کام ٹھیک ہو گیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلوٹ ایڈ ہو گیا کیسے ایک بات پھر سے کر لیتے ہیں یعنی او ایل ہم نے اوپن کر دیا او ایل میں ہمارے جو کورسے سے وہ ہم نے ایڈ کر دی او ایل کلوز ابھی ہم ڈی ای ٹی میں کیا کیا پڑھاتے ہیں وہ بھی ہم ڈی فائن کر دیں گے ڈی ای ٹی کے میں نیچے انٹر کر دیتا ہوں انٹر کرنے کے بعد یو ایل اوپن کر لیتا ہوں یو ایل کو میں پلوز بھی کر لیتا ہوں اب ہم اپنا کام کریں گے یو ایل کے اندر یو ایل کے لیے بھی آپ کو ایل ای اوپن کرنا لازمی ہے اگر آپ نے ایل ای اوپن نہیں کیا تو آپ کا جو بلوٹے وہ نظر نہیں آئے گا پر ترتیب میں اس ہی آ جائے گا لیکن بلوٹ نظر نہیں آ جائے گا ٹھیک ہے جائے سمجھے نے پچھلے ویڈیو بتایا تھا ایل ای کو ہم لوگ یہاں پر کر دیتے ہیں ایک کلوز اب میں یہاں پر لیکھ دیتا ہوں ایف آئی ٹی ایف آئی ٹی یہی پر ہی میں اسے کر دیتا ہوں سیف سیف کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایف آئی ٹی ایک بلوٹ آ گیا ٹھیک ہے اب ہم ڈی ای ٹی میں ایل ای میں نے اوپن کر دیا اسے یو ایل کے اندر ایل ای ایف آئی ٹی ایل ای یہ ایک بار میں نے پھر سے اوپن کر دیا کیونکہ ڈی ای ٹی میں صرف ایک چیز نہیں پڑھاتے بہت چیزیں ہیں تو اس لئے میں نے انٹر کر دیا کہ کچھ اور چیز بھی میں اس میں ایڈ کر سکوں ڈی ایس آفیس ایل ای مجھے ایک اور چاہیے کیونکہ ہم جو اپنا کچھ اور بھی ایڈ کر رہے ہیں اس لئے گرافکس میں یہاں سے کر دیتا ہوں سیف سیف کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے آجا گے ڈی ای ٹی میں پڑھاتے ہیں ایف آئی ٹی ایم ایس آفیس گرافکس تو اس طرح سے آپ بلوٹ سائٹ کر سکتے ہیں یعنی اور اگر ہم چاہے کہ ایف آئی ٹی کیا ہے ایف آئی ٹی بھی ہم دفائن کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح ایف آئی ٹی کی نیچے آپ انٹر کر دو پھر آپ یہاں پر اوپن کر دو یو ایل یو ایل کو آپ کلوز کر دو ایف آئی ٹی کی نیچے میں نے یو ایل اوپن کر دیا اور یو ایل کو کلوز کر دیا یو ایل میں میں لکھ دیتا ہوں لائی لائی کو میں کر دیتا ہوں کلوز لائی میں ہم لوگ لکھ لیتے ہیں یعنی کہ ایف آئی ٹی کیا ہے ہم اس کو واضح کر لیتے ہیں یعنی کہ ایف آئی ٹی ہے آپریٹنگ سسٹم آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایف آئی ٹی کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے آپریٹنگ سسٹم کچھ اس طریقے سے آ جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے آپ اپنے جو ہے جتنے بھی آپ کے کام ہیں آپ ان سب کو ایک ہی ترتیب میلا سکتے ہیں ابھی ہم ایف آئی ٹی کو بھی کورسز دے دیں گے سب کو کورسز اسی طریقے سے دے دیں گے یعنی ایف آئی ٹی میں ہم یہی چیزیں چاہیے یعنی ایف آئی ٹی میں ہم کیا پڑھائیں گے یو ایل ہم یہاں پر اوپن کر دیں گے ایف آئی ٹی کے نیچے یو ایل کو میں کلوز کر دیتا ہوں تاکہ آڈویر پر اس کے جو ریٹ پلیکشن سے اس پر نہ پڑے ایل آئی کو ہم لوگ یہی پر کر دیتے ہیں کلوز یعنی کی ڈی ای ٹی میں ہم پڑھاتے تھے میں کچھ اپنے سے کورسز ایڈ کر رہا ہوں جی ایٹ ٹی میں ایک دو کورسز اور ہم بھی ایم ایڈ کر لیتے ہیں ایک دو کورسز میں ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ہم سیف سیف کرنے کے بعد ریلوڈ کر دیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب ہی ایک ترتیب میں آ رہے ڈی ای ٹی ڈی ای ٹی میں پڑھاتے ہیں ایف ای ٹی ایف ای ٹی کا مطلب ہے آپریٹنگ سسٹم اور ڈی ای ٹی میں ایم ایس آفیز ہے گرافیکس ہے اور ای ڈی ای ٹی جو کورس ہے اس میں پڑھائی جاتے ہیں ڈرائیور پیکس ٹوکشن پاسپورڈ آن لاؤکر ریکاوری یہ چیز ہے اس میں پڑھائی جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو اینا اپنے یہ جو کام ہے آپ کا جو کام ہے آپ اس کو ڈی فائن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اسے ایک ہی ترتیب میں لا سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر ایڈ کریں گے آڈ ویئر میں یو ایل اوپن یو ایل کلوز یو ایل کے اندر ایلائی لے لیتے ہیں ہم لوگ ہم یہاں پر کر دیتے ہیں کلوز کلوز کرنے کے بعد آڈ ویئر میں ہم لوگ وہی کورسے ایڈ کر دیں گے میں یہی کپی کر دیتا ہوں تاکہ مجھے 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 آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا کورس جو سال میں آتے ہیں نا ہی کورس میں کیا کیا پڑھائی جاتے ہیں اگر یو ایل یو ایل کا تو آپ کو کام پتا چل گیا کہ یو ایل کا کیا کام اور او ایل کا کیا کام تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھ سے ایک سینی کولم ایک کولم لگیا یہ یہ نیاز سے میں ایل سے کر دیتا ہوں سی یہ اب دیکھ رہ گیا سی سینی اور ٹائپنگ یعنی کہ ہمارا جو کوڈنگ ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوگا یو ایل مینجر ہیں یہاں سے کلوز نہیں کیا ٹھیک ہے سیف کرنے کے بعد فیلوڈ کر جیتے ہیں ہمارا جو ٹیک سب وہ اپنی جاگے پہ پھر سے چلا گیا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈی آئی ٹی ڈی آئی ٹی میں ایف آئی ٹی ایف آئی ٹی کا مطلب اپریٹنگ سسٹم ایم ایس او فیس گرافکس بہا جاتے ہیں ای ڈی آئی ٹی میں ڈرائیور فیک سلوشن پاس ویلن لک آن ریکاوری اور آڈوئیر میں ڈرائیور فیک سلوشن ریکاوری ایڈ اوپ وغیرہ وغیرہ سی سینی بھی بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے کام کو ایک ہی ترتیب میں لاسکتے ہو یعنی آپ کی جو نمبر سے جو کام ہے کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اور اس کو ڈیفائن کر سکتے ہو یعنی اس کا مطلب کیا ہے تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہو ہمارا جو ٹیکس ہے وہ اچھا بھی لگ رہے ہیں اور ترتیب سے بھی آ رہے ہیں اگر ہم ایسے بلوٹ نہ دے ایک ترتیب میں نہیں آ جائیں گے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ گیا یہ ڈیفائن کسی کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم بلوٹ کی مدد سے ہم اپنے جو کام میں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو لیسن ایٹ کا جو پارٹ ہوئے یہی پر ہم اسے کر دیتے ہیں ختم ملتے ہیں لیسن نائن میں